بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے اللہ کریم تمام عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے آمین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک مختصر صورت یعنی صورہ اثر کا ایک موج ذاتی وظیفہ بتائیں گے کہ جسے کرنے سے آپ کی ہر ایک جائز حاجت پوری ہوگی جس بھی مقصد کے حصول کے لیے آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو جلد کامیابی ملے گی یہ وظیفہ صورہ اثر کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بھائی کے دل میں بسی ہوئی ہے ہر ایک مسلمان بھین بھائی کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ نماز میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ فضیل کے اعتبار سے بھی مالا مال ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ مسئیبت سے چھٹکارے کے لیے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے محبت کے حصول کے لیے حق پر چلنے کی توفیق کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا بقیدگی سے آغاز کریں آپ کو آج کے وظیفے کی طرف لے کر جائیں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے اس سورت کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ اثر کو پڑھنے کے کتنے بڑے فضائل ہیں ایک تو اس سورہ کو پڑھنے سے مسئیبت سے چھٹکارہ ملے گا اگر کوئی بھی مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے دکھ تکلیفیں آ جائیں رنج و غم آ جائیں تو ان سب سے نکلنے کے لیے آپ سورہ اثر کا ورد شروع کر دیں ہر مقصد کے حصول کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو جیسا کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا آپ چاہ رہے ہیں آپ کو اس ذاتی مقصد میں کامیابی مل جائے تو سورہ اثر کا یہ وظیفہ کر لیں اس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا محبت کے حصول کے لیے بھی بہت ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنے والدین کو منانا چاہتے ہیں کوئی اپنے دوست کو منانا چاہتا ہے یا کسی بھی انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے آپ سے محبت سے پیش آئے آپ کی ہر بات کو منے تو آپ سورہ اثر کا وظیفہ کر سکتے ہیں حق پر چلنے کی توفیق کے لیے یہ صورت بہت فیدہ مند ہے اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں والی زندگی سے دور ہو جاؤں حق سچ پر چلوں سیدھے راستے پر چلوں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا عجر و سوا ملے تو آپ سورہ اثر کا وظیفہ کر سکتے ہیں اب سورہ اثر کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ صورت حب کے لیے بہت مفید ہے یعنی اس صورت کو آپ محبت کے حصول کے لیے پڑھ سکتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے ایک ایک مرتبہ اور اس شخص کا تصور کریں جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے سات مرتبہ آپ نے سورہ اثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ اور وظیفہ کرتے وقت آپ اس شخص کو ذہن میں رکھیں جس کے دل میں آپ جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں محبت کے لیے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے والدین کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں وہ شفقت سے آپ کے ساتھ پیش آئے محبت سے آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سات مرتبہ سورہ اثر پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی مصیبت زدہ کو پلانے سے اس کی سب مشکلات حل ہو جائیں گی چاہے آپ یہ وظیفہ کسی اور کے لیے کریں چاہے آپ اپنے خود کے لیے کریں دونوں صورتوں میں یہ عمل کام کرے گا بعد نماز فجر روزانہ اس صورہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے سے انسان کے اندر حق پر رہنے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورہ مبارکہ کو بعد نماز فجر گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ مصیبتوں پر آپ کو صبر حاصل ہوگا اور حق اور سچ کے راستے پر آپ چلنا شروع کر دیں گے بدگوئیوں کی زبان بند کرنے کے لیے اس صورہ مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھیں سب دشمن اور بدخواہ ظلیل و خوار ہوں گے لکھ کر پاس رکھنا ویسے ہی مؤثر ہے سرما کی صلائی پر تین دفعہ پڑھ کر سرما لگانا آنکھوں کے بیماری کے لیے بھی مفید ہے جس صورت کے اتنے بڑے فضائل ہوں تو اندازہ لگا لیں یہ صورت کتنی بڑی فضیلت والی ہے اس صورہ مبارکہ کو پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بچے بچے کو یہ صورت یاد ہے تو پھر کیوں نہ اس کا وظیفہ کیا جائے اب جو وظیفہ میں کامیابی کے لیے ہر حاجت کے لیے تمام مشکلات سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ کچھ یوں ہیں آپ نے صورہ اثر پڑھنے سے پہلے ایک پانی کا گلاس لے لیں اس پر سات مرتبہ صورہ اثر پڑھیں اور اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں یہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر آپ دم کر دیں اب یہ پانی آپ اگر خود پریشانی میں مبتلا ہیں کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے تو آپ یہ خود پانی پیئیں اگر کسی اور کا کوئی مسئلہ ہے یہ پانی اس شخص کو پلا دیا جائے یہ وظیفہ گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے اگر کوئی متقی پرہزگار ہو اللہ والا ہو پانچ وقت نماز پڑھتا ہو تو اس شخص سے یہ عمل کروائیں گے اور زیادہ بہتر رہے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں جس بھی حاجت کے لئے دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا ہم پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو